بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل سیما ہوم کیچن میں ہوں آپ کی ہوسٹر دو سیما کیسے آپ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہی زمان اور پناہ میں سیف اور محفوظ رکھیں آمین اور سمم آمین اور ہمارے کھانوں میں اور خوشیوں میں خیر و بردت کا اضافہ تفرمائیں آمین آج میں آپ کے لئے یوپی کی بہت فیمس پائے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یوپی کا پائے کیسے یوپی میں پائے کیسے بنایا جاتا ہے آج میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں گی اور یہ ریسپی جو ہے میری چھوٹی سسٹرے کی سسرال کی ریسپی ہے تو وہ آج میرے ساتھ اپنے سسرال کی بہت فیمس یوپی کی پائے کی ریسپی شیئر کرتی ہے تو چلے پھر ہم بناتے ہیں یوپی پائے چلے جناب شینی آپ اپنی سسرال کی میرے فیدر انلاو کی بہت ہی فیمس بہت ہی زیادہ اور ان کی خود کی اپنی ریسپی تھی پائے کی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اور میں نے اس کو سیکھا ان سے اور یہاں بھی الحمدللہ میں لینڈن میں ہوتی ہوں تو سب کو بہت پسند آتی ہے تو میں نے کہا با جی آئی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور ہوفلی اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور یہ ایک بار ٹرائے کے بعد میں ہنڈر پرسند شیئر ہوں کہ دوبارہ پھر آپ اسی ریسپی کی طلب جائیں گے تو اب میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو کس کے بارے آپ کو آپ اپنی آپ کو پہلے ہیے بتائیے کیا کیا چیز آپ پہلے سٹیپ ون بتائیے پہلے آپ پہ سٹیپ ون پہلے سب سے بہلے میں نے ایک چھوٹی سی پیاز چھوٹی سی دو اتنی چھوٹی لیے اس کو میں نے باریک سلائس کر لیا ہے اور 3 کیوبز جو ہیں وہ لیساند رکھ کے ہیں اور اس میں جو ہے اچھا اور یہ ہے مسالہ اس میں جو ہے نمک مرچ حلدی اور دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر اور دھنیا زیرا اور کالی مرچ اس کو بھون کے پیس کے اس کا ٹی ٹی باتو ٹی ٹی باتو ٹی بل اسپون بتائیے کہ میں اپنے بندازے سے ڈالتی ہوں تو تقریبا سمجھے میں نے ایک ایک ٹی بل اسپون کہ سکتے ہیں کہ وہ میں نے اس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اگر مجھے تھوڑا سا کم لگے گا تو میں اس میں سارے چیزیں اور ایک کر دوں گی لیکن مجھے ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا ہاں تو یہ سارے گھر کے مسالے جو ہوتے ہیں وہ اس میں جائیں گے اور اس کے بات جو ہے میں تھوڑا سا جب گوش کو آئی میں کرنے کے بعد بھوننے کے بعد تھوڑی سی دائی سے اس کو بھونوں گی اور میں خوشبو کے لیے ویسے تو وہ نہیں ڈال دیتے لیکن اب میں نے مجھے اس میں ایڈیشنی کر دی ہے اور نہ بھی آپ کریں آپ کے پاس نہیں ہے شان کا پایا مسالہ تو نہ بھی ٹھائے اس کو ڈالیں سارے چیزوں کو اس سے ہی بہترین ہو جائے گا مگر بس وڑا سا خوشبو کے لیے میں تھوڑا سا اس کو بھی گوش میں آئی کر دی ہے ٹھائائیو میںounmniej کیا ہے اس کو دیتے ہو Пока مست Nietzsche تو مستOM علی کھل 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 دوبارہ Oho اس کو دیتے ہو جانے دو آپیںarching کی کی مست arte مختلف پورا میں نے اس پر ڈال گیا ہے اور جی شینی تیل گرم ہو گیا ہے ہاں اور یہ سرسو کا تیل جب بھی یوز کرتے ہیں اس کو بالکل تیز گرم ہونا چاہیے تب ہی پھر وہ صحیح سے پکے جو چیزیں تیار ہوتی ہیں تو میں سب سے پیلہ اس کو سٹارٹ کرتی ہوں یہ آئل بالکل گرم ہو چکے ہیں سرسو کا تیل ہے اب اس پر میں نے یہ پیاز ٹالی اور اور میں کو کھوڑا ساپ لائٹ جوان کریں اور جو میرے سسر تے پاپا وہ یہی بولتے تھے کہ پیاز کو بہت زیادہ گیاں نہیں کرنا ہے اور ان کی ایسے اور بھی بہت ساری ان کو کوککی سے بہت زیادہ ملداؤ تھا اسے وہ لائر تھے امیسا بہتاں ہو چکے ہیں اور وہ لائٹ جو 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 ça لائٹ جو لائٹ جو لائٹ جو میں ملتی لائٹ جو لائٹ جو لائٹ ت fucking پانچ سے دس پرک تک ہونا ہے اس کا خلال جو ہے چینج ہو گیا اب ناس میں ڈال دونی ہے کہ میں نے اسیالا تھا اور اچھا میں اسے کو پاہ لگی چھانی سے زیادہ لکھ سے خوش دوں کے لئے ٹھیک ہے ہاف پیکٹ ہاں ہاف پیکٹ سے خوش دوں کے لئے زیادہ نہیں اور یہ اگر مجھے اس میں تھوڑا سا مسالہ کم لگے گا کیونکہ بھائی ہم اپنے انداز بھی اس کرتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اور چلا ہوں جی اور اس کے لئے میں اس میں ڈال دوں گی اب پوری سیڈ دگی یعنی سمجھے ون تیبل سپن سے لگا یعنی میں نے پھل فل آف سپن جائے دو سیڈ تین اب اس کو دوبارہ تم پھرائی کروگی ہاں میں تھوڑا سا اس کو بونوں گی اور اس کے بعد میں پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گے اور یہ مطلب اس میں کوئی بہت شوربہ نہیں ہوگا اس کا مسالہ خوڑا گھاڑا ہی رہے گا اس کے بعد پایا بنے گا اس کے بعد جب یہ دن ہو جائے گا اس کے بعد میں نے پایا کو واش کر کے رکھا ہے اور پایا تقریبا میں نے بڑی کے جو ہیں وہ ساں پچھے لی ہیں بڑی ہیں تو اس میں تین کیلو انہف ہوگا تین کیلو بون کا گوش ہے اور چھے بڑے پائیں چھے بڑے پائیں ان کو میں نے واش کر کے رکھا وے وہ بھی پھر میں بتاتی ہوں اس کے لئے کیا کرنا اس کے اندر کیا چیزیں جائیں گے پائے میں کیونکہ پائے میں الگ سے پکاؤں گی جو کہ پوری رات پائے چھڑے رہے گے اور یہ جب یہ دن ہو جائے گا اس کو تو نکال کے لگ دوں گی اور رات کو میں پھر پائے پورا پکنے کے لیے رک دوں گی پھر صبح پانی اس کا کم ہو جائے گا پھر میں اس میں اس گوش کو آئی کر کے تھوڑا اور پکا کے پھر میں اس کو کریں گے تو پائے جو ہے آپ پوری نائٹ پکائیں گے پوری رات پکائیں گے پوری رات پھر چڑے رہے گا پھر پکے گا پھر اس میں باقی مسالہ صبح پیٹ کرو گی باقی مسالہ اس میں یہ جو مسالہ ہے اس کا یہ جائے گا اور جس وقت میں پائے چھڑھا ہوں گی اس میں میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ صورت اور اجوائن کا جو پوٹلی بنتا ہے کپڑے میں جو بنتا ہے روگ ڈالے گا اور تھوڑا سا نمک میں چھڑھلو میں ڈالوں گے اور پھر وہ پوری رات پکے گا اور پھر دوسری صبح صبح پھر میں گوش اٹ کرو اور پھر تھوڑی دیر اور اس کو پکا میں پھر پھر میں بہتا ہوں گے اصل میں اب میں اس پہ جب ڈالوں گی تو مجھے آئے اندازہ ہوگا اندازہ ہوگا چلو میں یہاں پہ ساتھ کو رکھا رہا ہے یہ کم لگ رہا ہے کیونکہ یہ ککر ہے اور یہ پکے گا ایک گلاس سننے میں آڑا تو بیسکلی شینی گوش کو سیف کور کرنا ہے بہت زیادہ نہیں اتنا کور کرنا ہے کہ گوش ہافت کور ہو جائے ہاسپ سے زیادہ اور تھوڑا سا گوش نظر بیا رہا ہے تو بیسکلی آپ کو سیف گوش کو کور کرنا اور اس کو پکانا ہے مجھے شربہ نہیں رکھنا ہے تو میں اتنا پانی نہیں رکھنا ہے اور دوسرے یہ کہ بہت چور بھی نہیں کرنا سب اس کو پکانا ہے یعنی کہ 95% آپ گلائیں باقی پائے کے ساتھ پکے گا تو ٹھیک ہے دیکھیں 90% گلائی گا 10% آپ مد گلائی گا پریشر بھوگر میں کیونکہ وہ 10% پائے میں پکے گا تقریبا یک سو دو گھنٹا یہ پائے میں ڈل کے بھی پکے گا اچھا تو آپ سمجھے کہ یہ گوش کلتا ہے تو یہ 90% گلائی گا 10% جہاں وہ نہیں گلائی گا تاکہ وہ پائے میں پکے ورنہ پر چور ہو جائے گا تو اب ہم یہ کور کر رہے ہیں پھر چورا بند کر دوگی پھر چورا بند کر دوگی پھر میں ہاں پھر چورا بند کر دوگی اس کو سیف 10 منٹس پریشر بھوگر میں رکھنا ہے 10 سے 20 منٹس کہ یہ سیف گوش کو اس حد تک کی گوش آپ کا گل جائے بلکل بلکل نہیں گل آنا ہے آپ سمجھ لیں کہ 90% آپ کو گلانا ہے 10% آپ کے پائے کے ساتھ یہ گلے گا تو گوش گلنے تک پھر ملتے ہیں گوش گلنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس چپ ٹو میں ہم پایا چڑھائیں گے آپ بتائیے مجھے شینی اچھا اب جب میں نے اس کو کرنے کے بعد کو کر کر بند کر دیا تھا اب جب میں نے کو کر کھولا ہے تو یہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ گریب مطلب اتنا زیادہ شروع با جیسے نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے اور وائل بیو پر آگیا ہے اور گوشت یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اب میں اس کو نکال کے رکھ دوں گی کیونکہ میں پاہ جہا پکانے کے لئے رکھوں گی تو اس میں میں یہ جنجر جو جنجر جس کو صورت بھی کہتے ہیں یہ پورا پاکک ڈالوں گی یہ پاکک کتنے گرام میں 100 گرام 100 گرام ہے اتنا ہی جو ہے وہ میں یہ 100 گرام 100 گرام اجوائن اچھا اچھا کروں گی میں اچھا کیونکہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے اور جیلو کپڑا جس کو ہم رسٹن کے لئے یوز کرتے ہیں وہ صورت دیکھیں 100 گرام ہر چیز ہم لوگ رکھا سو گرام سو تھے اور سو گرام سو گرام ہے یہ بھی سو گرام ہے اس کو بنا دوں گی کپڑی 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 اس طرح اس اس کو باند دیا اس طرح سے اس کو بلکل اوپر نیچے بھی اس کو بڑی چھے بڑے چھے بڑے بڑے آئے اس کو دیا اس میں پانی اس کو دوس سلو کر پوری رات کلی چھوڑ دوں گی پٹلی شاہر آج دلیں گی تھوڑا سا نمک مرچ شاہر پر سو گرام پٹلی بنا مرچ اور نمک ڈالی جائے گا پھر ملتے ہیں صبح آپ کو دکھاتے ہیں پہلے آج تیز رکھے گا جب اس میں ڈالی جائے پھر آپ آج کو جو ہے میڈیم سے بھی کم کر کے آرام سے رات کو سو جائیے پھر صبح ملتے ہیں جناب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم صبح ملیں گے آپ سے تو یہ پوری رات جو ہے پایا چڑھا رہا پایا الحمدللہ بہت اچھا گل گیا ہے اور جو پوٹری ہم نے ہم نے آپ کو دکھایا تھا اب ہماری بہن ہوا پورٹری ہم نے گا پورٹری ہم نے گیا پورٹری ہم نے گیا پورٹری ہم نے گیا پورٹری ہم نے گیا صحیح مانو میں ہم لوگ یہاں میں رہ رہے ہیں کہ آدھی تو اپنی زبان بھول گئے ہیں بڑا مسلا ہوتا ہے اور یہ اتنا پانی ڈالا تھا دیکھو یہ بہتکل آدھی کے آدھا شہینی آپ یہ دکھائیے گلا باپ آیا یہ دکھئے ہم آپ کو دکھا رہے بہت کلوز ڈال دیا ہے اور اپنے سب ڈال دیا ہے اور آپ میں اس کو مزید ڈال دیا ہے اور اس میں جب شرکے ہوں اس کو کچھے اور پکا ہوں گی اصل میں میرا سارا کامیہ اندازے سے چالی ہی ہے اب میں اس کو دیکھوں گی اس کے تکھنے کے کیونکہ جب کہ میں اس میں گوز دوبارہ اعتکے تو یہ تھوڑا سا پہا ہو گیا تو اب میں اس کو دوبارہ پکنے کے چھوڑنی اٹلیس میں بنائر سکور ابھی دوں گی پکنے کے لیے جب یہ پھر بہن آور کے بعد مجھے اس میں تکھنے ہوں گے کہ ہاں یہ تھک ہو گیا اور ایک براؤن سی لیئر پولی آ جاتی ہے وہ آگیا ہے تو پھر میں اس میں چھوٹی سی بلکل پیاز لوں گی بلکل چھوٹی سی اور دبارہ سرسو کا مسترڈ وائلا بولے کے اس میں اس کو بغار اور اس میں میں تھوڑی سی لال مرچ یا پھر یہی جو پائے مسالہ جو میرے پاس تھوڑا سا بچ گیا تھا وہ میں اس میں ڈالوں ہی تو وہ اور اچھا کلار آ جائے گا اگر میں ڈال کے پھر اس کو بس پاک دستان یا 10-15 مینٹس اور پھر میں دم پہ رکھ اس کو بند کر دوں گی اور اس کے بعد پھائے جائے وہ دن گا تو چلے ہم اس کا لاس سٹیپ بھی آپ کے ساتھ شو کریں گے ابھی یہ ون آور مزید ابھی یہ اور کوپ کوپ اس کو کروں گی کیونکس میں یہ دیکھیں لو فرم اور ہائی فرم میڈیوم فرم میڈیوم فرم پہ یہ بھی ون آور اور پکے گا تو فرم جو ہے وہ میڈیوم رکھے گا ہاں باتائی شہینی آپ نے کیا 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 میں نے اس میں ایک چھوڑی سی پیاز لیا اور وہی سرسٹو کا اوئل لیا ہے جس کو میں گرام کریں ہاں سرسٹو کا اوئل ہاں ہاں آپ کا پوئل اور ون کپ ہاں آپ کپ کیا سکتے ہیں میں اتن ڈال دیتے ہیں اور میں تھوڑا سا یہ اس میں جو بچایا ہوا تھا تھوڑا سا پائے کا مسالہ وہ ڈال دوں گی کئی کلار کے لیے اگر آپ پائے کا مسالہ نہیں کشمیری لائل میچ اور یہ لائل میچ اگر آپ پائے کا مسالہ نہیں بھی یوز کریں تو یہ آپ لائل میچ میں نے یہ ڈالا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اس کلار ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی پائے کو پر آپ یہ ڈالیں گی تلکہ جو چاہتے ہیں تھوڑا سا اور پکے گا تھوڑا سا اور پکے گا آپ اس کی وہ پہلے بھی پکا تھا ہاپ اے ناور کے بعد شینی نے اس میں یہ مسالہ اٹ کیا مزید ہاپ اے ناور ابھی اور وہ اس کو چھوڑ رہی ہے اور ٹوگیدھر ون آور اور پکے گا میں نے آپ کو پہلے بھی اس نے بتایا تھا ون آور تو ون آور تو ون آور کے مطلب ہے کہ ہاپ اے ناور کے بعد اس نے یہ مسالہ اٹ کیا اور اب مزید وہ ہاپ اے ناور اس کو چھوڑ رہی ہے آپ اس کی گریوی اور اس کا وہ دیکھ سکتے ہیں تھکنس کی شینی آپ شو کر دیجئے یہ دیکھیں یہ یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست یو پی کا پایا آپ کے لئے ہم اب آپ کو اوکے انکل کی اپنی ریسپی انکل فارم یو پی رائٹ علیگر اوکے انکل علیگر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی اپنی ریسپی ہے جو کشینی نے سیکھا ہے اور آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب ہم آپ کو اس کی ایک فائنل روح دکھائیں گے تو جناب یہ پایا تیار ہو گیا ہے فیمس یو پی کا پایا آپ کے لئے لندن سے تو بنائیے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ماشاء اللہ سے لندن میں یہ بہت مشہور ہیں شینی کے ہاتھ کے یہ پایا اور لوگ بہت شخص سے کھاتے ہیں آکر آج بھی شینی نے یہ بنایا ہے تو بہت سارے لوگ ماشاء اللہ سے انتظار میں ہیں کہ کب میں یہ ختم کروں سٹارٹ کریں تو چلیں پھر یاد دکھیں اپنی دعاوں میں سٹارٹ کریں تو چلیں پھر یاد دکھیں سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں موسیقی